بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلالعالمین والصلاة والسلام على رسولنا الكریم وعلى آلہ وصحابی اجمعین و بعد بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ صحیح عقیدہ صحیح منحج اور قرآن و حدیث کے مسئلے مسائل کو سننے کے لئے سیکھنے کے لئے سکھانے کے لئے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے آپ لوگ قابل مبارک باد ہیں اور اس محنت کو کوشش کو جاری ہو سارے رکھیں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لئے یہ صدقہ جاریہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ایسے راستے میں شیطان آپ کو بار بار بھاک آئے گا لیکن آپ کو بھاکنا نہیں ہے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ آج نہیں جائیں کہ کیا ہو جائے گا پھر چلیں گے نہیں آپ کے آنے سے بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کے نہ آنے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ آئیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی اس گھر کو آباد رکھیں اللہ تعالیٰ کی دین کو سمجھیں پرامر حدیث کو سمجھیں یہ شروع سے آپ کو شروع کرتا ہے یہ پہلا باب ہے اس سے پہلے پڑھائی نہیں ہوئی اچھا اچھا ماشاءاللہ یہاں پہلا باب ہے توحید کا بیان یعنی اس باب میں توحید کے بارے میں بیان کہہ جائے گا جب توحید کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے وہ مسائل جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے حقوق کو توحید کہا جاتا ہے توحید یہ مزدر ہے وَحَدَ يُوَحِدُوا تَوحِد مزدر ہے ایک کرنا ایک جاننا یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا توحید کو یا اللہ کی حقوق کو صحیح طور پر جاننے کے لیے اللہ کی حقوق کو بیان کرنے کے لیے اہلِ علم نے توحید کی تین مشہور قسمیں بتائی ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں مشہور تین قسمیں ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ تین قسم کو لیکن اہلِ علم نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے حقوق کو اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے حقوق کو تین قسموں میں تقصیل کیا ہے ایک قسم ہے توحیدِ ربوبیت توحیدِ ربوبیت توحیدِ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کام اللہ ہی کرتا ہے اور وہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جیسے کہ پائدہ کرنا پائدہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا کبھی بھی پائدہ نہیں کر سکتا ہے کوئی چاہے کہ ایک مکھی پائدہ کر لے نہیں کر سکتا ہے ایک چوٹی پائدہ کر لے نہیں پائدہ کر سکتا ہے تو یہ پائدہ کرنا اللہ کا کام ہے اس کو کہتے ہیں توحیدِ ربوبیت روزی دینا یا اللہ دلہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دی یا اللہ کا کام ہے اللہ کا فعل ہے مارنا جلانا یا اللہ دلہ کا کام ہے تصرف کرنا یا اللہ تبارک وعی اس کو کہتے ہیں توحید رجوعیت توحید کی قسم ہے توحید علوہیت یا توحید عبادت مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے اور ان عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ ہے توحید علوہیت ایک توحید ہے توحید اسما و صفات توحید اسما کا مطلب نام صفات کا مطلب صفت اللہ تبارک وعی اللہ کے جو نام ہیں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ تعالی کی جو صفات ہیں قرآن میں اور رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان تمام اسما اور صفات کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے اللہ کا نام ہے اللہ اللہ کا نام ہے اروحنا اللہ کا نام ہے الرحیم اللہ کا نام ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیم العزیز جبان التکبر سبحان اللہ سورہ حشر کی آخری تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد نام ہے اور قرآن کریم جب بھی آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ آخری آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے جانیں گے ان کے ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہم پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے دنیا میں ہمیں اور آپ کو یا دنیا میں کوئی بھی چیز ہوں اس کا نام ہوتا ہے اگر ہمارا اور آپ کا نام نہ ہوتا تو ہم کیسے ہی دوسرے کو بہچانتے ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے اللہ کے بہت سارے نام ہیں ان میں سے اگر ننام بے نام کو کسی نے یاد کر لیا سمجھ لیا اس کا معنی کو اور ان ناموں کے مطابق اللہ کو پکارا اللہ کے عبادت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا بخاری کے روایت ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں میں سے اگر ننام بے نام کو یاد کر لے احسا کر لے اس کو یاد کر لے اس کے معنی کو سمجھ لے اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرے اللہ کو پکارے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے نام تو ان تینوں اقسام کے ذریعے ہم اللہ کے حقوق کو ثابت کریں گے اللہ کا حق یہ بنا کہ جو اللہ کا کام ہے اللہ کے لئے خاص کیا جائے ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے عبادت ہر طرح کی عبادت و بندگی صرف اور صرف اللہ کے لئے لائق و زبا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے عبادت نہ کی جائے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ کے کچھ نام ہیں کچھ صفت ہیں اور بہت زیادہ ہیں ان ناموں کو اور صفتوں کو اللہ کے لئے خاص کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم وصفات اللہ کی شائع نشان ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے ان اسم وصفات میں اللہ کیا کوئی شریک نہیں ہے یا اللہ کے اسم وصفات بندوں کے اسم وصفات کی طرح نہیں ہے اس کو توہید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عوام کی بے خبری یعنی لوگ اکثر لوگ توحید کو نہیں جانتے اکثر لوگ اللہ کی روحیت کو نہیں جانتے اللہ کی روحیت کو نہیں جانتے اللہ authority کو نہیں جانتے لوگ توحید سے بلکل غافل بے خبر حقیقت یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں توحید کے معاملے میں عقیدہ کے معاملے میں یہ سب کس لئے ہیں اس لئے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور یہی اصل ہے اسے ہی کے مطابق ہمارا عقیدہ منا چاہیے لاعلمی کی وجہ سے بے خبری کی وجہ سے لوگ آج توحید سے دور ہیں توحید کو نہیں اپنا بات ہے عام توپر لوگوں میں شرق فیلہ ہوا ہے شاہ اسماعیل سہید اس کتاب کے مصنف ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں یہ بچے تھے آپ لوگ پڑے ہوں گے بچے تھے اور باپ کا انتقار ہو گیا تھا تو ان کے چچا تھے ان کی پرورش میں رہے اور ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور یہ سب جو اسرا تھا جو خاندان تھا یہ بھی شرق میں دعا ہوا خاندان تھا مکمل طور پر شرق میں دعا ہوا تھا لیکن الحمدللہ اسی خاندان سے پھر لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا کہ یہ شرق ہے یہ بدت ہے یہ خرافات ہے یہ غلط ہے صحیح یہ ہے یہ توحید ہے یہی لوگ اور ان میں پیش پیش تھے شاہ اسماعیل شہید شہید کا مطلب یہ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے کہاں پہ شہید ہوئے تھے کسے کا معلوم ہے بالا کوٹ نے شہید ہوئے تھے اب مشہور واقع ہے دام دو پر لوگ شرق میں لوگوں میں شرق خیلہ ہوا ہے توحید نایاب ہے یعنی توحید ہے ہی نہیں اکثر ایمان کے دعوے دار توحید و شرق کے معنی نہیں سمجھتے مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرق میں گرفتار ہیں لہٰذا پہلے توحید و شرق کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن و حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے تو سب سے پہلے ہمیں توحید کو جاننا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ کے لئے خاص کر دیا جائے یہ توحید ہے اور اللہ کے کاموں میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفتوں میں اللہ کی عبادت میں اگر آپ نے ذرہ برابر کسی کو شریک کیا تو وہ شرک ہو جاتا ہے توحید سے نکل کر کے شرک ہو توحید سب سے عظیم نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی اتباعی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدات ہے دین کے اندر نئی ایجاد ہے شرک کے کام عمومن لوگ آرے وقت پیروں کو پیر آپ لوگ ماشاءاللہ اس سے ماحول کے ہیں سب جانتے ہیں پیر کسے کہتے ہیں پیروں کو پیغمبروں کو اماموں کو شہیدوں کو فرشتوں کو اور پریوں کو پکارتے ہیں انہی سے مرادیں مانگتے ہیں آج بھی یہ ہوتا ہے انہی کو پکارتے ہیں انہی کی منتیں مانگتے ہیں منت یعنی نظر و نیاز منت کا مطلب ہوتا ہے نظر ماننا مرادیں بھر لانے کے لئے انہیں انہی پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں بلکل غیر مسلموں کی طرح بعض مسلمان اور بیماریوں سے بچنے کے لئے اپنے بیٹوں کو انہی کی طرف منصوب کر دیتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا ایک آدمی آیا پاکستان کا اس نے کہا کہ اگر کسی کو لڑکا پائدہ نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو کچھ دیتا ہوں کچھ جڑی بھوٹی دیتا ہوں تو اس سے لڑکا اس کو پائدہ ہو جائے گا لیکن میں ایک شرط لگاتا ہوں جب لڑکا پائدہ ہو تو اس کا نام عبدالقادر رکھنا ہے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں حضر نبوی میں ہم لوگ شیط بلد کے خلاف بڑھتے تھے تو کیا سوال کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا لڑکا نہ ہو تو میں اس کو کچھ دیتا ہوں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں اور پھر لڑکا پائدہ ہونا ہی ہے پائدہ ہو جائے گا تب کیا کروں گا ایک شرط لگاتا ہوں اس کا نام عبدالقادر کون عبدالقادر عبدالقادر اچھا نام ہے لیکن عبدالقادر سے کیا مراد لینا وہ عبدالقادر بغدار والے ہیں تو اس کے نام پہ تو صحیح ہے کہ نہیں اس طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو غیروں کی طرف منصوب کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو انہی کی طرف منصوب کرتے ہیں کسی کا نام عبدالنبی رکھتے کسی کا علی بخش کسی کا حسین بخش کسی کا پیر بخش اور اسم نام موجود ہیں آج بھی موجود ہیں کسی کا مدار بخش کسی کا سالار بخش کسی کا غلام مہی الدین غلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ غلام عربی زبان میں غلام کا معنی ہوتا ہے بچہ اردو زبان میں جب ہم غلام کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بندہ عبد کے معنی میں یعنی غلام نبی یعنی عبدالنبی اس لیے اس نام سے بچنا چاہیے عربی میں یا غلام اللہ علموں کا کلمات ہیں غلام عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں چھوڑے بچے تو اور ہمارے یہاں اردو میں غلام کہتے ہیں عبد کو تو غلام رسول یا نو عبد رسول رسول کا بندہ جو بہت ہی غلط چیز ہے غلام مہین الدین اور کسی کا غلام مہین الدین وہ غیرہ ہے کوئی کسی کی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے کسی کوئی کسی کے نام کے جانور زبا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کرنا یہ شرکیات بر ہے جب آپ زبا کریں گے کس کا نام سے کرتا ہے بسم اللہ اللہ لیکن کسی اور کا نام اگر آپ نے لے لیا تو یہ شرکیات پر ہو گیا کیونکہ یہ زبا کرنا ایک عظیم عبادت ہے اور اس عبادت میں آپ نے کس کا نام لیا غیراللہ کا نام لیا تو وہ شرک ہو جاتا ہے کوئی کسی کے نام کے جانور زبا کرتا ہے کوئی مشکل پڑھنے سے کسی کو پکارتا ہے اور کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے کسی کو پکارنا مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی شرک اکبر ہے البتہ اگر کوئی غیراللہ کی قسم کھاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو یہ تو شرک ہے لیکن شرک ازغر ہے شرک ہے لیکن شرک ازغر ہے دونوں میں فرق ہے شرک اکبر کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اور شرک اکبر کرنے سے گنہگار ہوگا لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا اب شرک ازغر کس کو کہتے ہیں شرک اکبر کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں یا وہ کام جو اللہ کے لئے خاص ہے ان کاموں میں اگر غیروں کو شریک کرتے ہیں ان کاموں کو ان چیزوں کو ان عبادتوں کو غیروں کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے لیکن شریعت نے بہت سارے گناہوں کو شرک کہا ہے بہت سارے گناہوں کو شرک کہا ہے لیکن وہ حقیقت میں شرک اکبر نہیں ہے یا تو اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا دیا کہ شرک ازغر ہے یا بعد میں صحابہ اکرام نے سمجھا کہ شرک ازغر ہے تو اس کو ہم شرک ازغر ہی کہیں گے اور یہ اعتقاد رکھیں گے کہ یہ شرک ازغر ہے اگر اس کا کوئی کرتا ہے گنہ گار ہے شرک ہے لیکن وہ کیا ہوگا اسلام سے خواہی نہیں ہوگا اب یہ ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شرک ازغر اکبر کر لیتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں شرک اکبر کرتے ہیں فلاں کے نام کا زباہ کرتے ہیں فلاں فلاں جو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے کلمہ و مسلمان وہ کیا کرتے ہیں شرک اکبر کرتے ہیں فلاں ہمیں روزی دیتا ہے فلاں ہمیں کپڑا دیتا ہے فلاں ہی سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگے اعتقاد رکھتے ہیں یا غیروں کے بارے میں تو ایسے لوگ کیا کہیں گے اس نے شرک اکبر کیا لیکن کیا یہ غور سے سننے کی بات ہے اگر کسی نے شرک اکبر کر لیا تو کیا اس کو اٹھا کر کے کفر میں ڈال دیں گے نہیں ایک ہوتا دو چیز یاد رکھے گا ہمیں جا ایک ہوتا شرک شرک مطلق یا کفر مطلق اور ایک ہوتا کفر معین یا کفر شرک معین مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرے گا اس نے شرک کیا جو بھی غیر اللہ کے لئے زبا کرے گا اس نے شرک کیا جو بھی غیر اللہ کے لئے سجدہ کرے گا اس نے شرک کیا یہ عام خائرہ لیکن فلا نہیں کیا 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 فلا نہیں یہ کام کے کیا وہ مشرک ہو جائے گا کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا نہیں ہرگز نہیں نہیں نکلے گا کیوں اس لیے کہ پہلی بات اس نے شہادتین پڑھا ہے اور وہ اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے ہاں کب وہ مشرک ہوگا جب اس کو آپ سمجھا دیں گے کہہ دیں گے کہتے ہیں اہل علم کہ اس پر حجت قائم کر دیں گے بتا دیں گے کہ یہ شرک ہے شرک اکبر ہے پھر بھی اس میں وہ لگا رہے تو اس معین آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا اور احد سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ جو بھی کہے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے تو وہ کافر ہے کیا ہے کافر ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ جو بھی کہے گا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات میں کہوں یہ عقیدہ تو میں کافر ہو جاؤں گا لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے پاس عذر ہے یہ جانتے نہیں ہیں تو یہ کافر ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو ان کو کوڑے لگاتے تھے جو بادشاہ اس کو کوڑے لگواتے تھے امام احمد بن حنبل کو لیکن ان کے پیچھے امام احمد بن حنبل نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے تو کیا ہوگا میں کافر ہو جاؤں گا لیکن یہ لوگ کافر نہیں اس لئے میرے جوان بھائیو آپ لوگ توحید کو سیکھیں عقیدے کو سیکھیں اور جو ہمارے بھائی ہیں جو جانتے نہیں ہیں توحید اور عقیدے کو بجائے اس کے کہ آپ اس وقت کفر کا فتوہ لگا دیں شرک کا فتوہ لگا دیں کہے کہ کافر ہے مشرق ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ صحیح نہیں ہے ہماری تڑپ اور آپ کی تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ہم سکھائیں تعلیم دیں آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جو کہے گا جو گھر اللہ سجدہ کرے گا وہ کافر لیکن فلا نے سجدہ کیا تو کافر نہیں ہوا اس کی دلیل ہے بخاری شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر نکلا اپنا پورا ساز و سامان پورا ساز و سامان سواری پر رکھا اونٹ پر رکھا جانے لگا بہت دور گیا ایک درخت سایدار درخت کے نیچے اترا اپنے سواری کو چھوڑا سو گیا اور بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس نہ اونٹ نہیں ہے نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی سواری ہے یعنی اونٹ وہاں سے گائے گے اونٹ وہاں سے سواری گائے گے آدمی مرتا کیا نہ کرتا پھر سو گیا کیا ہی کر سکتا سو گیا پھر اس کی نیند کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ پورا سامان لے کر اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کو خوشی ہوگی یا گمی خوشی مارے خوشی کے اس کے یہ بخاری گروہ ہے مارے خوشی کے اس کے زبان سے کیا بات نکلی کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں کیا کہا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اس نے غلطی سے کہا خوشی میں کہا تو کیا کافر ہو جائے گا نہیں بلکہ اللہ جسوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بحی کا یعنی حسائی اس بات پر اللہ کو حسی آئی اللہ کو حسی آئی اس لیے میرے بھائیو ہمارا کام ہے توحید کو سیکھنا توحید کے بارے میں جاننا توحید کو اکنانا اور جو توحید سے دور ہیں اس کو توحید کی طرف لانا فتوہ بازی کرنے سے اسلام سے نکالنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان کے علاوہ نقصان ہی نقصان ہے کوئی کسی کے نام کے جانور زبا کرتا ہے اب اگر کوئی جانور زبا کرتا ہے جب تک اس وقت دلیل برہان حجت قائم نہیں کر دیں گے تب تک اس کو آپ کا فیل غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیتا ہوں کے ساتھ کوئی مشکل پڑھنے پر کسی کو پکارتا ہے اور کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے غیر مسلم جو معاملہ دیوی و دیوتاؤں سے کرتے ہیں وہی یہ تمام یہ نام نہاد مسلمان انبیاء اولیاء ایمہ شہادہ ملائکہ ملائکہ جانتے ہیں آپ لوگ فرشتے فرشتے کو ملائکہ کہتے ہیں اور پریوں سے کرتے ہیں اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ پاک نے سچ فرمایا اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاکر بھی کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاے لیکن وہ کیا کرتے ہیں جس کو اللہ رفعہ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْتِكُمْ ایک سبجیٹ یا عنوان قائم کرتے ہیں دعویٰ ایمان کا کام شرک کے دعویٰ ایمان کا اور کام شرک کے یعنی اکثر دعویدار دعویدار دعویداران ایمان شرک کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اگر کوئی ان سے کہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر شرک میں گرستار رہتے ہو کیوں شرک و ایمان کے متضاد راہوں کو ملا رہے ہو تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور ان کے عقیدت مند ہیں شرک تو تب ہوتا جب انہیں اللہ کے برابر سمجھے یہ ان کے یہاں سب سے بڑی بات ہے فوراں آپ شرک کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے شرک کی تاریف کیا ہے میں مسجد نبی میں درست دیتا تھا تو باہدارانہ شرک کی تاریف کیجئے تو ہم لوگ شرک کی تاریف یہ کرتے تھے پھر وہ خز جاتے تھے اسے سر دھکا دیتے تھے کیا تاریف کرتے تھے ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے برابر کرنا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جو حق ہے اللہ کے جو حقوق ہے ان حقوق میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شرک کرنا یہ شرک ہے خامس ہو جاتے تھے ان کو یہاں سے سکھا کر بیج دیتے تھے ہاں برابر ہی اگر کوئی کیا ہو تو شرک ہے ہی ہم کہتے ہیں ذرہ برابر اگر کوئی اللہ کے حقوق میں تو کیا یاد کرنا ہے شرک کی تاریف اور لوگ کیا یاد کریں گے کہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شرک کرنا یہ کیا ہے اللہ کا حق ہے یہ پیدا کرنا آپ کا نہیں کوئی اور پیدا کرتا ہے اللہ کا حق ہے روزی دینا آپ کا نہیں کوئی اور روزی دیتا ہے اللہ کا حق ہے بیٹا دینا کوئی اور دے سکتا ہے یہ سب کیا ہے شرک ہے اب برابری یہ تو ہے یہ بہت بڑا شرک ہے اور برابر کوئی نہیں کرتا ہے برابر کوئی نہیں کرتا ہے لیکن برابر اگر کوئی نہیں کر لے تو یہ تو اور بڑی بات ہوئی کیا کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عبارت نہیں کرتے ہیں ہم انہیں ان سے محبت کرتے ہیں سیم وہی چیز جو کفار مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہ اللہ کے نبی ہم ان لوگ کی عبارت نہیں کرتے ہیں ہم کیوں نظر و نیاز کرتے ہیں کیوں ان کو مانتے ہیں کیوں چرہوا چرہاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں مقرب بندے ہیں یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس شفارس کریں گے اس وقت کے مشرقین مکہ بھی یہی کہتے تھے آج کے نام نحاد مسلمان بھی یہی کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان کی عبارت کس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے اللہ سے قریب ہمیں کون کرے گا سوا کون ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتا ہے کوئی جواب دیجئے اللہ کے رسول قریب کر دیں گے نیک عمل نیک عمل کیجئے اللہ سے قریب ہو جائیں گے نیک عمل کریں گے تو نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے قریب کریں گے یہ نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی اللہ کے قریب نہیں کر سکے کون چچا ابو ابو طالب چاہتے ہوئے نہیں کر رہا ہے ہاں اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے شہدتیں کا اقرار کر لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنتے سبب بنتے اور وہ جنتے ہو جاتے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یاد کریمہ نازل کر دی لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَعَ آج کے مشرقین کے جو بھی شبہات ہیں جو ان کے اقوال ہیں جو کچھ ہوا آج کہتے ہیں وہی چیز کون کہتے تھے اس وقت کے مشرقین کہتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے اَشِّرْكُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ پہلے زمانے میں قرآنی زمانے میں شرق اور اس زمانے میں شرق اس نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے جو مشرقین شرق کرتے تھے اس سے بڑھ کر کہ آج کے زمانے کے اس زمانے کے مشرقین شرق کرتے تھے اس سے بڑھ کر شرق کرتے تھے پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے جب مشکل گھڑی میں ہوتے تھے تو کس کو یاد کرتے تھے اللہ کو فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْفِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْهُدِّينَ پہلے زمانے میں وہ لوگ مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں صرف اللہ کو یار کرتے تھے اور آج کل مشکل گھڑی میں لوگ کس کو یار کرتے ہیں یا غوث المدد یا علی المدد یا فلا المدد نہیں یہ مشرقی نے مکہ بھی نہیں کر دے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَقِبُوا وَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْهُدِينَ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تھے کشتی کہاں چلتی ہے سمندر میں جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے خالص اللہ کو یار کرتے تھے یہ قرآن کا حکم ہے فَلَمَّا نَجَّهُمِ لَلْبَرْ جب وہ پار کر لیتے سمندر اِذَا هُمْ يَشْرِقُونَ تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے کس کو یار کرتے تھے نہیں اپنے بتوں کو یار کرتے تھے یہ بتوں کا کرپا ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے کشتی پر ہوتے تھے جب کشتی سمندر پر چلتی تھی تو غیر اللہ کو یار کرتے تھے خالص طور پر اور جب کشتی پار کر گئی کشتی کنارے لگ گئی تو وہ غیروں کو یار کرتے تھے اِذَا هُمْ يَشْرِقُونَ شِرک کرنے لگتے تھے بلکہ انبیاء اولیاء سے محبت کرتے ہیں ان کے عقیدت مند ہیں اگر کوئی کہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہی عقیدہ تھا کفار مکہ کا وہ کہتے تھے ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے اس نے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے اس وقت کے بھی مشرقین یہی کہتے تھے اس لئے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کا عقیدہ آپ کا طور طریقہ اس وقت کے مشرقین کی طرح ہے یہ اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کی مرضی سے یہ لوگ تصرف کرتے ہیں نا تصرف کوئی نہیں کرتا یہاں ایک عقیدہ یاد کر لیجئے کہ پائدہ ہونے سے پہلے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روح کون فکتا ہے کون فکتا ہے کون روح فکتا ہے اللہ روح فکتا ہے فرشتے فرشتہ آتا ہے روح فکتا ہے اب کیوں در رہے ہیں یہ فرشتہ جو آتا ہے روح فکتا ہے تو فرشتہ ہی کیا فرشتے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم جس کے چاہر روح جا کر فکتو نہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں اللہ نے کہا فلاں کی روح قبض کر لو موت دینا کس کا کام ہے موت دینا کس کا کام ہے لیکن روح کون قبض کرتا ہے فرشتہ تو کیا فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ ہی اس کا مالک ہو گیا اس کے روح کا یعنی جب چاہے روح کھین چلے روح ختم کرتا ہے نہیں اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی لئے اپنے عقیدے کو اور مضبوط کرنے کے لئے ایک فرشتہ ہے جو سور فھوکے گا سور فھوکنے کے بعد کیا ہوگا قیامت قائم ہوگی اس فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی حدیث میں ہے کہ وہ سور کو سور کو اپنے موہ میں لگا کر رکھا ہے کیوں کہ کب اللہ کا آرڈر ہو جائے گا اور مجھے سور فھوکنا پڑے گا سور فھوکے گا کون لیکن اللہ کے آرڈر سے جب تک اللہ کا آرڈر نہیں ہوگا ہمارے لئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفارش کریں گے یا نہیں کریں گے کریں گے کیا کب کریں گے جب اللہ کی اجازت ملے گی تب سجدے میں گل جائیں گے اللہ کی تعریف بیان کریں گے یا رب یا رب کہیں گے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا بیان کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا لمبی دے تک دعا کریں گے تاریف و تمہید میں لگے رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالی کی اجازت آئے گی تب ہی جا کر شفارش کریں گے اجازت سے پہلے نہیں من دل لیش فو اندو انلہ بی اتنی اس لئے شفارش کا مالک کون ہے ہاں شفارش کا مالک کون ہے اللہ تعالی ہے شفارش کا مالک ہے حقیقی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی جب کسی کو اجازت دے گا تب ہی وہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دے گا وہ کہے گا یا محمد ارفع راسک اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے وَسَلْتُوا اٹھائیے آپ کو کیا کہنا ہے کیا سوال ہے آپ کا کیا چاہتے ہیں آپ آپ سوال کیجئے ہم آپ کو دیں گے تب جا کر کے پھر بھی حدیث میں ہے بخاری مسلم کی روایت ہے بھارک و تعالیٰ ایک حد متین کرے گا کی اتنے ہی لوگوں کو ایسے ایسے لوگوں کے لئے آپ شفارث کر سکتے ہیں سب کے لئے نہیں فَيَحُدُّ لِي رَبِّ حَدَّا حدیث کا لفظ ہے فَيَحُدُّ لِي رَبِّ حَدَّا میرا رب حد متین کر دے گا اتنے ہی کے لئے شفارث کر سکتے ہیں اتنے ہی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں سب کو نہیں ہاں سب کو نہیں حد سے تجاوز کوئی نہیں کر سکتا چاہے نبی ہو رسول ہو کوئی بھی ہو اور جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی شفارش نہیں کر سکتا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفارش کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفارش قابل قبول ہوگی اول شافع و اول مشفع اور ان سے مدد ماننا اللہ ہی سے مدد ماننا وہ کیا کہتے ہیں ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں محبوب دریم اللہ نے ان کو اختیار کوئی اختیار کسی کو اللہ نے نہیں دیا اللہ تعالی نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے مختارِ کل صرف وصرف اللہ تعالی ہے ہاں اللہ تعالی اجازت دے گا اپنے بندوں کو انبیاء کو رسولوں کو فریشتوں کو عام مومنین کو فلا فلا کام کرنے والے کو فلا فلا کام کو پھر وہ تمام لوگ شفارش کریں گے وہ لوگ شفارش ایک چھوٹا بچہ بھی شفارش کرے گا یعنی والدین کے لئے جسے ہی حدیث ہے تو ایک چھوٹے بچے سے بیٹا جا رہے ہو میرے لئے شفارش کرنا نبی صلی اللہ ہم کریں گے شفارش لیکن شفارش ہم نبی سے نہیں بانگیں گے فرشتے شفارش کریں گے لیکن فرشتے سے شفارش نہیں مانگیں گے کس سے مانگیں گے اللہ جو مالک حق کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کرنا اللہم انی نسلوکا شفاعت نبیی کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے توعید کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں تیرے نبی کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے ان کو پکڑ لو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو رب کو گویا کہ تم نے پکڑ لیا ہے جو کیا ہے میرے بھائیوں سراسرا غلط ہے ان کے پکارنے سے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے جو کیا ہے بالکل غلط ہے غلط چیزیں ہیں اور اس کی فضول باتیں کی جاتے ہیں کون کرتے ہیں اس طرح کی باتیں یہ غلط لوگ یہ لوگ جو عقید کو نہیں سمجھتے ہیں جو عقیدی کو نہیں سمجھتے ہیں جو اللہ کے حقوق کو نہیں جانتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بالکل دور ہے قرآن کا فیصلہ کیا ہے اسے لوگوں کے بارے میں یا اسے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث چھوڑ بیکھے ہیں اس کا واحد سبب کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں شریعت میں عقل سے کام لینا چاہیے لیکن ان لوگوں نے شریعت میں عقل سے کام لیا جھوٹے افسانوں کے پیشے لگے ہوئے ہیں غلط رسموں کو دلیلوں میں پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھی مشرق اسی قسم کی دلیلوں کو پیش کیا کرتے تھے اللہ پاک کا ان پر غصہ نازل ہوا اور اس نے انہیں جھوٹا بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کو چھوڑتا ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع اور کہتے ہیں کہ اللہ یہاں ہمارے شفارسی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا ہے یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ اس کے شریکوں سے پاک و بتر ہے سورہ انوز آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرس بناتے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے اقول قوضی حاضر و استقلاللہ علیہ وآلہ وسلم و استقلاللہ علیہ وآلہ وسلم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم